لیکن میری مجبوری ہے اس لیے کہ مسائب اس وقت تک لگتا ہی نہیں ہے جب تک اس بات چھا کے دو چار فضائل نہ پڑھے جائے تاکہ پتہ چلے کہ جس ہستی کی شہادت ہے وہ ہستی تھی کونسی اب ساری چیزوں کو چھوڑو کائنات میں ساری عبادتیں بڑی ہیں سب سے افضل عبادت ہے نماز اب کوئی ایسا شیعہ نہیں ہوگا جسے یہ واقعہ پتہ نہیں ہوگا کہ رسول خدا سجدے میں گئے حسین پشتے پیغمبر پر آ کر بیٹھ گئے اب لوگ کہتے ہیں جی حضور کے ساتھ حسین کھیلنے آئے جس کا کھیل نبی کی نماز بنے اس بادشاہ کو شریعت میں حسین ابن علی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں اس لیے کہ حسین کو سواری کا شوق تھا تو شوق کے تحت پشتے پیغمبر پر بھیڑ گیا اس زمانے میں ہوتے تو ہاتھ جوڑ کر پوچھتا کبلا اگر سواری ہی کا شوق تھا تو مسجد میں اور بھی تو سواری ہی تھی کس کی پیٹ پہ تو بیٹھتا حسین حسین صفوں سے ایسے گزرا جیسے موسیٰ دریائے نیل سے گزر رہا تھا سیدھا آ کر پشتے پیغمبر پر بیٹھ گیا اب رسول خدا سجدے میں حسین ساری صفیں دیکھ رہا ہے اب جو سر اوپر کرتا ہے حسین کو دیکھ کر پھر پیشانی سجدے میں دیکھ پتہ چلا کہ کہیں علی والے بیٹھے ہیں پتہ چلا کہ کہیں یا علی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں کتنا مقام ہے افضل جس کی نظر پڑے حسین پر سر سجدے میں ٹیک دے بہتر مرتبہ رسول خدا نے پڑھا سبحان رب العالیٰ و بحمدہی اللہ کی وحی ہوئی خبردار محمد اس وقت تک سر نہ اٹھانا جب تک محمد خود نہ اترے اب ایک فکرہ سنو تو میں بیان کروں محمد کی پشت پر حسین ایسے بیٹھے شائرِ الْبِسَنِ فرماتا ہے یوں بیٹھا ہے سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے احمد پہ محمد کا بدن بیٹھا ہو جیسے تسبیحِ الٰہی میں مگن بیٹھا ہو جیسے جب چاہے اٹھے شاہِ زمن بیٹھا ہو جیسے کاندے پہ کبھی باپ کبھی پشت پہ بیٹا ہم نے تو نبوت پہ امامت ہی کو دیکھا ہم نے اگر نبوت پہ دیکھا ہے تو صرف امامت کو دیکھا ہے اب میں پوچھنا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اب آپ مجھے بتائیے کیا رسولِ خدا نے سجدے سے سر اٹھایا نہیں اگر اٹھاتا تو کیا ہوتا حسین گر جاتے پھر حسین کی اہمیت نہ رہتی سارے کہتے جی حسین گرا ہے نماز کے لیے اگر توڑ دیتا کہ نماز تو پھر پڑھی جائے گی حسین کو میں کلیجے سے لگا لوں پھر نماز کے اہمیت نہ رہتی حسین کی اہمیت ہو جاتی نماز توڑیے حسین کے لیے رسولِ خدا نے نہ سجدے سے سر اٹھایا نہ نماز کو توڑا اپنے ایک عمل سے دو سبق دیئے نہ حسین کے لیے نماز چھوڑنا نہ نماز کے لیے حسین ابن علی کو چھوڑا بڑی عظمت ہے نماز لیکن نماز کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آلِ محمد وعدہ کیا ہو کہ تُو نماز پڑھ ہم تیرے گھر آئیں گے روزہ دار سے آلِ محمد کا وعدہ نہیں کہ روزہ رکھو ہم آپ کے گھر آئیں گے کسی حاجی سے آلِ محمد کا وعدہ نہیں کہ حاجی کرو ہم تیرے گھر آئیں گے ساری کائنات میں دو ہی عبادتیں ایسی ہیں جس میں آلِ محمد نے آنے کا وعدہ کیا ہے ایک ہے حسین کی مجلس دوسری ہے حسین کی زیارت زیارت کرنے والے سے بھی حسین کا وعدہ ہے کہ تُو میری قبر پہ ایک مرتبہ آئے گا میں تیرے پاس تین مرتبہ آؤں گا مولا کب آؤ گے فرمایا جب پہلی رات ملکل موت تیرا روح قبض کرے گا حسین اس وقت تیرا سفارشی بن کر آ جائے گا مولا دوسرا کب آئیں گے جب قبر میں تجھے لٹائیں گے بہشت کی رات ہوگی بڑی دردناک رات ہوگی حسین تیرے ساتھ پوری رات قبر میں رہے گا مولا تیسرا کب آئیں گے کہا جب تیرے نامائے آمال تلنے لگیں گے حسین اس وقت اپنی زیارت کا ثواب اٹھا کر تیرے نامائے آمال کے پلڑے میں ڈال دے گا اور عظمت کتنی ہے سائیں ایک بندہ آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اس نے کہا مولا میں نے انیس حج کی ہیں لیکن حج بھی ایسے حج کی ہیں جب نکلتا تھا تو اپنے گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیتا تھا دو چادر اٹھاتا تھا مولا پیر پھٹ جاتے تھے دھوب غرمی پیاس اتنی شدت میں میں اللہ کی راہ میں اور اللہ کے گھر کے لیے چلا جاتا تھا مولا حج کرنے کے لیے حج کرتا تھا پیر پھٹ جاتے تھے مولا خون بہتا تھا سواب کتنا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اب ایک حیثہ حج تو اور بھی کر گھر لٹا کے پیدل جا کے تاکہ تیرے ایسے حج بیس ہو جائیں حسین کی قبر پر خالی ایک مرتبہ بوسے دینے کا سواب ہو سکتا ہے پوری زیارت کا نہیں خالی بوسے دینے کا سواب ہو سکتا ہے ستر بندوں نے ایک ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا مولا امام کی زیارت کا کیا سواب ہے مولا نے فرمایا کسرتِ رزق دوسرے بندے نے کہا مولا امام کی زیارت کا کیا سواب ہے فرمایا گناہوں سے خلاصی مولا حسین کی زیارت کا کیا سواب ہے فرمایا قبولیتِ عامال مولا حسین کی زیارت کا کیا سواب ہے فرمایا عرش پہ اللہ سے ملاقات مولا حسین کی زیارت کا کیا سواب ہے امام جعفر صادق نے فرمایا چھپ کر اگر میں نے زیارت کا اصلی سواب بتا دیا تو لوگ حج کرنا چھوڑ دیں اگر میں نے اصلی سواب بتا دیا تو لوگ حج ہی چھوڑ دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ آج بھی جاری رہے ہمارے دادا حسین کی زواری بھی جاری رہے چوتھے امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا مولا میں نے سنا ہے کہ کربلا جانے سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں امام نے فرمایا نہیں میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ جانے سے گناہ کیسے ماف ہو سکتے ہیں تو امام زین العابدین نے فرمایا جانے سے گناہ نہیں ماف ہوتے کربلا سوچنے سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں خالق کربلا ذہن میں آجائے اللہ اس کے گناہ مٹھا دے تھا اگر انسان کو شک کرنا چاہیے تو اپنے ایمان پر کرے سیدوں کے فرمان پر کبھی شک نہ کرے رضا باچہ نے فرمایا ہے کہ اگر تُو چاہے کہ میری ملاقات عرش پہ اللہ سے ہو اور اس وقت میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو تو تُو کیا کر کے قبر حسین کی زیارت کر کہ اللہ حسین کے زوار کو دس لاکھ توفے عطا کرتا ہے مولا فرماتے ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا توفہ سب سے نیچے والا توفہ اللہ حسین کے زوار کو یہ دیتا ہے کہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے اب سب سے چھوٹا توفہ یہ ہے تو سب سے بڑا توفہ کیا ہوگا ایک مرتبہ بلند تر سلوات بنے محمد بس ایک آخری جملہ اس کے بعد موضوع تمام سائیں میں نے ایک جملہ پڑھا تھا من زار اللہ فکر زار اللہ اب اس کا ترجمہ کروں جب پہلے بات بتا کے پھر ترجمہ بتاؤں میں جب زواری سے آیا تھا سائیں تو مجھ سے میں نے تو ایک بندے سے کہا کہ سائیں آپ ایسا کریں کہ اللہ دے تو ایک مرتبہ حسین کی زیارت لازمی کیجئے گا تو کہا اگر مجھے اللہ دے گا تو حسین کی تو زیارت کروں گا لیکن اس سے پہلے میں مکہ و مدینے جاؤں گا میں نے کہا بسم اللہ بھلے جائیے آپ سے بحث نہیں ہے لیکن یہ بتا دوں کہ اب مکہ مدینے والے بھی تجھے کربلا ملیں گے فورا میں نے تو لفظ اتنا کہا تھا فورا مجھے کہنے لگا کہ آپ اللہ کو نہیں مانتے ہیں اس لئے ایسا کہہ رہے ہیں میں نے کہا کس نے کہا جیسے ہم اللہ کو مانتے ہیں ویسے شاید ہی کوئی مانتا ہو لیکن تُو نے اگر ایسا کہا ہے تو سن مکہ مکرمہ ہے مدینہ منورہ ہے ایک عرش مولا ہے ایک کربلا مولا ہے اور مولا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اللہ ہو یقین نہیں آرہا سارے حسین کے زوار بیٹے ہیں یہ بیٹا ہے سائیں ادھر دے تو سارے زوار حسین کے ان سے پوچھ لیجئے ابھی بھی حسین کی ذریع کے سامنے لکھا ہے من زار اللہ ہے فقط زار اللہ جس نے حسین کی زیارت کی اس نے حسین کی نہیں اللہ کی زیارت کی ایسے نہیں پتا چلے اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے ایسے نعرہ مارو کہ حسین کے پاس جبرائیل جا کر کہے کہ مولا یہی وہ قوم ہے جسے آپ نے تیار کیا ہے کلیجے کی پوری طاقت سے لبیک یا حسین دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ ہیدری مولا سلامت رکھے حسین بیکش پناہ آپ کی جوانیاں سلامت رہے صحابیوں کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہی فاطمہ کی بیٹیاں درباروں میں پیشیاں دیتی رہے آج بڑی قیامت کی رات ہے بناتے سارا شبِ آشور ڈھلی جاتی ہے بڑی قیامت کی رات ہے ایک ملونِ عزلی کا ظلم پڑھنے لگا ہوں ازادارو حسین کا وہ مظلوم بیٹا جو دس رجب کو اس دنیا میں آیا اٹھائیس رجب کو غریبِ کربلا نے وطن چھوڑا دس شہبان اسگر ایک مہینے کا دس رمضان اکبر دو مہینے کا دس شوال اسگر تین مہینے کا دس زل کاج اسگر چار مہینے کا دس زل حج اسگر پانچ مہینے کا دس محرم اسگر چھ مہینے کا یہ حسین کا وہ مظلوم بیٹا ہے جس کی پوری زندگی سفر میں گزر گئی جسے پوری زندگی گھر نہ ملا شہادت کے بعد قبر نہیں ملی ازاداروں امام رضا فرماتے ہیں کہ اسگر کو جو تیر لگا اس تیر نے وہ کام نہیں کیا جو تیر کرتا ہے کیا کرتا ہے تیر سراخ اس تیر نے سراخ نہیں کیا من الازن الالازن ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ زبا ہو امام جاپر سادق فرماتے ہیں کہ اسگر کی موت ایسی تھی جیسے مچھلی کو آتی ہے مچھلی جب دریا سے نکلے تو پہلے تڑپتی ہے جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو جائے تو کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ جب یہ طاقت بھی ختم ہو جائے چھوٹا سا مو کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے مولا فرماتے اسگر کو جیسے تیر لگا یا اسگر تڑپنے لگا حسین نے اٹھا کے کلیجے سے لگایا جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو گئی کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ جب یہ طاقت بھی ختم ہو گئی حسین کے ہاتھوں پہ چھوٹا سا مو کبھی کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے عزادارو اکبر کی لاش اٹھائیے حسین نے تمہیں یاد نہیں کیا کاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے ہیں حسین نے تمہیں یاد نہیں کیا حسین برماتے شیعتی کاش تم مجھے اس وقت دیکھ لیتے جب میں اسگر کے لیے پانی مانگ رہا تھا عزادارو غریب دکھانا کیا چاہتا تھا نو لاکھ کا لشکر ہس رہا تھا ایک حسین رو رہا تھا غریب کربلا نے ایک ہاتھ میں اسگر کو لیا یا دوسرے ہاتھ میں کربلا کا نقشہ لکھا کر غریب کہتا ہے اتنی میل تک دریا میرا خرید کیا ہوا ہے مجھے اپنے حصے میں سے پانی لینے دو کتے کے بچے کہتے ہیں حسین پیاس خود کو لگی اے بہانہ بچے کا کرتا ہے اگر اسگر خود پانی مانگے تو ہم پلا دیں گے اسگر انہوں نے تو تیری ماں سے بھی غوا مانگے تھی مجھے کربلا کی ریت پہ لٹا میں پانی مانگتا ہوں ازادار و بغیرت کا مطالبہ یہ تھا کہ حسین کربلا کی ریت پہ اسگر کو لٹائے تین قدم پیچھے چلے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اسگر بولا ہے یا حسین بولا معاف کریں اسگر تیرا جسم بڑا نرم ہے زمین بڑی غرم ہے ایک مرتبہ میرے مولا نے اسگر کو زمین پہ رکھا یا تین قدم پیچھے چلا خیمے کے در سے فزہ دوڑتی ہوئی آئی قریب آکر کہتے مولا اسگر کی ماں رباب خیمے کے در پر کھری ہے وہ کہہ رہی ہے اسگر سے پانی ذرا بلند آواز سے مانگے اس لیے کہ ماں کو وہ لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں جو چھوٹے بچوں کی زبان سے نکلے میں سننا چاہتی ہوں میرا علی اسگر بولتا کیسے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک آواز انہیں بچانا تھوڑے دنوں کا مہمان ہے حسین باقی تھوڑے دنوں کا مہمان دے گیا میرا غریب مولا ازادار اسگر نے خوشک زبان خوشک ہوتو پر پھیر کر چند کتر پانی کے مانگے یا لشکر میں بغاوت ہو گئی عمر سعید کہتا جلدی کر اس حسین کے کلام کو قطع کر دے بغیرت نے کمان میں تیر چڑھایا تیر کیسا تیر تھا عربوں میں کل چھے قسم کے تیر تھے پہلا تھا نبل دوسرا تھا بزل تیسرا تھا سین چوتھا تھا میزاب پانچوا تھا موزلہ یہ سب سے بڑے تیر تھے لیکن سب سے بڑا تیر تھا سہ شعبہ اب جو رونے آئے ہو مدھانی دیکھی ہوئی ہے اس کے آگے چار پر ہوتے ہیں اس کے آگے تین مڑی ہوئی کنڈیوں والے پر ہوتے ہیں عباس کے کٹے ہوئے بازو کی قسم عربوں میں بڑے سے بڑا بہادر یہ تیر کھڑے کھڑے چلا نہیں سکتا تھا جب تک گھٹنا سمین پہ نہ ٹیک حسین کے کٹے ہوئے سر کی قسم عربوں کے بحثی قبیلوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی یہ تیر کبھی انسانوں پہ استعمال نہیں کرنا قسمت رباب کے اسگر کی جو تیر جانوروں پہ بھی استعمال نہیں ہوتا تھا وہ اس معصوم سغیر پہ جزا اللہ جزا اللہ جزا اللہ اور ملا نے کمان میں تیر چڑھایا یا اسگر کا نشانہ لیا اس کے گھٹنے میں لرزہ آیا ہاتھ کھاپ نے لگا عمر ساتھ کہتا ہے تیرا ہاتھ کیوں کھاپتا ہے تیرا ہاتھ کیوں کھاپتا ہے ایک مرتبہ تڑپ کے کہتا ہوں کمی نے میرا ہاتھ کیوں نکا پہ جب اسگر کا نشانہ لیتا ہوں کوئی نکا پوش بی بی جس کے دونوں ہاتھ پہلو پر جو اسگر کے گلے پہ اپنا گلہ رکھ دیتی ہے اور اس کی آواز آتی ہے اور میں تیرے رسول کی بیٹی فاطمہ کبھی علی سامنے آجاتے ہیں کبھی حسن سامنے آجاتے ہیں بے غیرت کہتا ہے کسی کی پرواہ نہ کر تیر چلا دے بس تیر چلا یا بچہ زبا ہو گیا اسگر کا لاشا اٹھا کر خیمے کے در پر آیا غریب سات قدم آگے چلتا ہے سات قدم پیچھے ہوتا ہے ازاد اتنا ہونا تھا یا خیمے کے در پر سکینہ باہر نکل باہر نکل کے کہتے بابا میرے بھائی کو پانی پلائے کتنا جلدی سو گیا میں نہیں کہہ رہی تھی میرے سات تو پینگے میں بھی چپ نہیں کر رہا تھا میرے بھائی کو پانی پلائے بس ازاد داروں جیس سے کبڑا مو سے ہٹایا تڑپ کے سکینہ کہتی اسگر اگر یہ پانی پینا تھا تو آدھا آدھا پی لیتے میں بھی شمر کی جھنکوں سے بج جاتی شام جانے سے بج جاتی غریب کربلا اسگر کا لاشا اٹھا کر جیسے خیمے میں اندر آیا یا رباب قریب آئی قریب آ کر کہتی ہے مولا میرے بچے سے سرکرو تو حسین کہتا ہے میرا نانا محمد راضی رباب کام دو ہیں میں اکیلا ہوں ایک کام تو کر ایک کام میں کرتا ہوں مولا حکم کیجئے تو اسگر کا لاشا اٹھا میں اسگر کی قبر بناتا ہوں ظلفکار ہاتھ میں لی کڑکتی دو پہر میں غریب کربلا نے قبر بنانا شروع کی یا ظلفکار تنپ کے کہہ رہی تھی مولا میں تیرے بچوں کی قبر بنانے تو نہیں آئی مجھے اجازت دے میں ان کے ٹکڑے کروں عزادار چوتھے آسمان پہ جبرائیل نے اپنا تاج پھیک دیا تکر مار کر کہتا مولا میں بھولتا ہوں یا یہ وہی حسین ہے جس کا جھولا جھولانے میں جاتا تھا کہ یہ وہی حسین ہے جبرائیل تڑپ کے کہتا ہے مولا اب یا تو مجھے موت دے دے یا مجھے اجازت دے دے میں قبر بنا کے دے آؤں دو پہر کے وقت جبرائیل غازی کی شکل بنا کر مائدان کربلا میں آیا حسین کا بازو پکڑ کر کہتا ہے باب کو قبریں بنانی نہیں چاہیے میں نوکر اب آز جو حاضر ہوں حسین ایک مرتبہ بھی پلٹ کے نہیں دیکھا ایک فکرہ کہا تو جبرائیل ہے میں حسین ہوں میں بھولنے والی ماں کا بیٹا ہی نہیں ہوں غازی علی علانت اللہ